بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چواتہ ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین محرم الحرام بہت ہی پاکیزگیوں کا مہینہ بہت ہی سبر کا مہینہ احساسات کا مہینہ فیلنگز کا مہینہ اور رٹے رٹائے جملوں سے حقیقی معنوں میں کسی چیز کا درس سمجھنا اور فیسٹیوٹی کی بجائے اصل روح کو سمجھنا یہ سکھ لاتا ہے اور گردنیں کیسے کٹتی ہیں حق سچ بولنے کی پاداش میں کیا کیا صحبتیں ان شخصیات کو اور ان عزت و عفت ماب خواتین کو کہ جن کا چہرہ آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو جن کی عفت جن کی عظمت جن کی رفت اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا فاطمہ تظہرہ کے جگر کے ٹکڑے اور یہی سے پھر چل پڑتے ہیں کہ آج کی ماں کو بہن کو بیٹی کو انٹیفینیٹلی بیوی کو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بہن ہے اس کو فاطمہ جیسی ماں بننا سکھانا وہ کس قدر ضروری ہے اور کس قدر مشکل ہے یہ بھی بات کر لیتے ہیں اور زینب جس کو خود آ کے چیزیں سمالنی پڑی ہو لاشے اٹھائے ہو کس کرب سے گزرا ہو وہ ایک ایک فرد وہ حضرت زینب العابدین جب پانی کو دیکھتے تھے تو راشہ تاری ہوتا تھا کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے پانی کو دیکھ کے یہ کیوں کرتے ہیں آپ وہ نے کہا تھا کہ تو نہ دیدی آنچے دیدم بر لبے نہر فرات تم نے وہ نہیں دیکھا نہر فرات کے کنارے جو میں نے دیکھا ہے وہ فیلنگز کیسے آئیں گی میں نے ہمیشہ کہا نا سیزن صرف لگا دینے کافی نہیں ہے کسی مذہبی مسائل کے معاملات کے اس کی روح آگے تک کیسے پہنچے گی اور خواتین جو نفس آبادی کے قریب کبھی اوپر کبھی نیچے ان کے اپنے بھی بڑے مسائل ہیں کیا وہ برداش موجود ہے کیا وہ خاندانی سٹرکچر رہ گیا ہے کیا وہ برداشت ہے تحمل ہے کسی جگہ بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے یہ سارا کچھ دیکھیں گر بچہ آج کا تلخ تیز ہم نے یوں کا مددب تم اسے سمجھا دیا تو وہ تم پہ آ گیا آپ پہ کیسے جانا ہے اسی پہ بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں معروف ریسرچ سکالر ہیں انتروپالوجی دیپارٹمنٹ کی چیر پرسن اسلامی انیورسٹی کی محترمہ ڈاکٹر نورین سہر بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا چوٹی سی عمر میں بڑا نام کم آیا ایوارڈز لیے اور پردیس میں اپنے مذہب اور اپنی پاکستانیت کے جھنڈے انہیں پھیلایا وہ پوریرے لہرائے بریسٹر رباب مہدی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آنے کی اور میں میری جنرلزم میں بہت عرصہ جو سیاسی ریپورٹنگ رہی اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل رہی جناب ایک قاضی حسین عمد مرہوم امیر جماعت اسلامی تھے بہت سارے واقعات ہیں پھر کبھی بیان کروں گا ان کی صاحبزادی سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی بھی ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کی آپ کے ٹائم دینے کا اور میں چاہوں گا آپ سے ہی آغاز کیا جائیں کہ کیسے جو اصل روح ہے پیروں کے نیچے جنت تو ہے لیکن ڈائپر باند باند کے جنت بھی کئی دور ہو گئی ہے کیسے تربیت کرنی ہے اور کیسے فاطمہ اور زینب سے سیکھنا ہے سارے مر سارے بڑے سارے بہادر شہید کر دیئے گئے اب قافلے میں بچے تھے کیا پریشان حال اور یہ قافلہ سالوں کی کلمہ بلند کرنے کے لئے اپنے حسین کی قیادت میں روانہ ہوا تھا کربلا میں کر دیا گیا سردار سے محروم کر دیا گیا سنبھال نے اور رہنماء کوئی نہیں تھا چاروں طرف خوف تھا تاریکی تھی جبر کی آندھی تھی ظلم کا توفان تھا اور موت کا سکوت تھا ایسے میں لٹے کافلے کی وہ شہسوار اٹھی اور قیادت کا پرچم ہاتھ میں تھام لیا جب بڑی بڑی موتبر زبانیں گنگ ہو چکی تھیں اور یزید اور اپنے زیاد کا ظلم سر چڑھ کر بول رہا تھا جھوٹ اور فرید کا افرید سب کچھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور کوفہ کی گلیوں میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے نقاط جی اعلان کر رہے تھے کہ کوفہ پر حملہ آور ہونے والی خارجیوں کی جماعت قتل کر دی گئی ہے اور چشم فلک یہ منظر دیکھ کر رو پڑا تھا کہ خانواد رسول کی پاک دیدیاں کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہیں اور انہ چھپن میل کا طویل فاصلہ پیدل کروا کر لائے گیا ہے ایسے میں ہنانہ کی مسجد میں جب شہیدوں کے سر کی طرف اشارہ کر کے ملون ابن زیاد بولا کہ دیکھو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا تب اس خوف اور دہشت کے ہولناک لمحے میں وہ باروب اور باوقار آواز گونجی وہ خوف دیکھنے کے باوجود بس اللہ کے خوف سے ڈوبی آواز وہ آواز آج بھی گونج رہی ہے حضرت زینب کی آواز مزاہمت کی آواز اور وہ آواز جس وجہ سے کربلا کے یہ واقعہ زندہ جاوید ہو گیا اور اس کی آج بھی چاروں طرف کرب و بلا کا دور دورہ ہے حضرت زینب کی پکار آج کے دور کے کرب و بلا کو سر کرنے کا پیغام ہے وہی جرت وہی عظم وہی شجات اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانا حضرت زینب کا دیا ہوا وہ سبق ہے جو قیامت تک ہمارے لئے مشہل اور آج کی غزہ کی عورت وہی حضرت زینب کا ان کا علم کردار بھی ہمارے سامنے زند و جاوید بنا کر تو غزہ کی عورت نے لاکر کھڑا کر دیا ہے ہمیں اب وہی تار انہوں نے پیش کیا تھا وہ آج فلسطین میں کشمیر میں ہر جگہ وہ عورت ہمیں نظر آرہی ہے اور ہمارے لئے بھی یہی پیغام ہم مضاحمت کریں اور مضاحمت فرمانے تھی کہ جب کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ توقل تو تھا اسی لئے تو شہادت آصل کی کہ سنبھالنے والا تو ہے اور اسی لئے جیسے وہ بے خطر کود پڑتا ہے نا آتش نمرود میں عشق یہ بھی وئی تھا اور یہی اصل جذبہ تھا جو اللہ کی واحدانیت کا تھا کہ وہ ہے ٹکرا جاؤ جس سے ٹکرا جانا ہے حق کے لئے کھڑے ہو جاؤ آج پھر ڈاکٹر سبج اس طرح فرما رہی ہیں کہ وہی کردار ہے ہمیں اپنے معاشرے میں کس طرح سے کردار کرنے ہیں نبھانے ہیں اور آنے والی لسلے ہیں انہیں کس فرمایا شروع میں اور میں جس طرح سے گفتو فرما رہی تھی آپ یقین کہیں کہ میرا جو پورا خون ہے وہ جوش مار رہا تھا کہ یہ اتنی پیشنیٹ سٹوری ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پیشن ہم کریئیٹ کر سکیں جیسے آپ نے کہا صرف لفظ نہیں اس کی روح کو سمجھیں اور اپنے کردار میں اگر ہم اس کو لے آئے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی ایکشن تو جب میں حضرت زینب کا کردار دیکھتی ہوں تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جو فیتھ ان کا تھا اللہ پر توقل تھا اور جو ان کی پاکیزگی ہے اسیل میں اسی نے ان کو انیبل کیا کہ وہ مشکلات کے اندر رزیلینٹ رہیں اور ایسا ایکشن ادا کریں جو زمانوں اس میں سے وہ چاند لوگ جو اپنے توقل کو اپنی پاکیزگی کو اپنے رزیلینس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں اور اصل میں مشکلات بناتی ہیں لیڈر جیسے آپ نے کہا کہ آج کی عورت کے لیے آج ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے تو مجھے لگتا راہ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں دیکھتی ہوں اس کے اوپر کہ جب قوم یا لوگ یا گروپ اجتماعی طور پر کسی مشکل حالات مراتے ہیں اور مر جو ہیں وہ کسی وجہ سے ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو انتہائی مشکل ہوتی ہے اس موقع جس میں مرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر نہ ہو تو کیسے آج کی عورت اس زمانے کی عورت اور آج کی عورت اپنے بیسک رول سے باہر نکلے گی اور کیسے حمد سے توقل سے جرس پاکیزگی سے مشکل حالات پر کھڑی رہ گی اور ایکشن لے گی پھر سپورٹیو رول اس پر واپس آج گی تو ایکشن یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے آج کل تو جتنی طلاق کی شرعہ بڑھ رہی ہے واپس نہیں آرہی اس پر بات کریں کہ ایک جمعہ آخری جمعہ کی کیسے انسائی باکس یعنی جو ان کا اپنا ٹرڈیشنل رول ہے اس میں رہتے ہوئے جب موقع آئے تو آؤٹ آف ڈا باکس ہوں امپاورمنٹ شو کریں اور پھر جیسے ہی حالات نورملائز ہوں تو واپس اپنے تو ایک بڑا ہی فلیکسبل مکس دونوں طرح کی حالات کی آپ آگے اور پیچھے کیسے رہنا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے گول کیپر جو ہے کبھی فرنٹ پہ جاتا اور کبھی بیک پہ آتا تو عورت کا بڑا زبردست رول ہے جیسے بریسٹر صاحبہ آپ نے ماشاءاللہ بریٹش پارلیمنٹ میں کئی سال کانفرنس کرائی بی بی فاطمہ کے نام پہ اور ان کی یاد میں اور میں وہی سوال پھر میرا وئی ہے جو سب سے ہے کہ ہر سال ویسے تو بارہ مہینے میرے ذہن میں یہ چیزیں رہنی چاہیے اور ہر سال جب جب بھی رمضان آتا ہے ہم بہت زیادہ نیکو کار ہوتے ہیں پھر ایسی جب چیزیں آتی ہیں تو ہم اس میں ڈھل جاتے ہیں ویسے تو ہر وقت ہی رہنا چاہیے انی فینی قریب لیکن یہ مجھے بتائیے کہ آگے جس قدر ہم چلے گئے ہیں اس جگہ پہ میں نہیں تو نہیں برداش نہیں لڑائیاں یہ عذاب آگیا جب سے مدھے بار اس میں ہر چیز جو نہیں بھی دکھانے والی وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں ٹک ٹاک سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں سے اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کرنے میں راہ راست پہ لانے میں لائن اور لیند پہ چلانے میں کیا کرنا چاہیے آج دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ ہم لوگ انفورچنٹی ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ محرم کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو اکثر آپ دیکھ لے ہوں گے کہ ناران کاغان یہ ساری یہاں پہ ان کو لوگ اس سیلیبریشن لیں گے اور یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمت ہی ہے کیونکہ جہاں پہ اہل بیت نہیں بلکہ فیملی گیٹ ٹوگیدھر اب شروع ہو چکے ہیں آپ وہ پتہ یہ شروع ہو چکے ہیں اور یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمت ہی ہے کیونکہ یہ یہ جو ہستیاں ہیں اہل بیت ہیں یہ یونیفائنگ بانڈ آف ہومانیٹی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہندوز کا اور مسلمز کا آپس میں سٹرینٹ ریلیشنز جا رہے تھے تو ان ریلیشنز کو سٹرینٹھن کرنے کے لیے منشیم پریمچان نے ایک پرے لکھا کربلا کی نام سے اور آپ علامہ اقبال کے عذابیہ سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو شایر مشرق ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں انہوں نے بہت خوبصورت بات کیے امام حسین کے بارے میں کہ امام حسین کی اہمیت اسلام میں وہی ہے جو کہ سورہ اخلاص کی اہمیت قرآن میں اور اس کی وجہ کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ وہ وجہ بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ توحید کے لیے لے رہے ہیں لا اگر آپ لا کو گرافک انداز سے پڑھیں تو وہ دو دھاری تلوار کی معنی لگتا ہے لفظ لا جیسے کہ ذلفکار تو علامہ عقبال جعوید نامہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے ذلفکار چلائی انکار کی لا بات اللہ اور اس کلمے میں جس میں مسلمانوں کو اپنی سالویشن ملتی ہے تو ہمارے آج کل کی یوت کو ان ویلیوز کا جو ہمارے رول موڈلز کیا تھا آپ یہ دیکھیں ایک ساکریفائز تھا ایک جدو جہد تھی ایک سٹرگل تھی کس کے خلاف اور یہ علامہ عقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے بچایا توہید کے لئے لڑے اور یہ جدو جہد سٹرگل ساکریفائز تھا ایک سسٹم کے خلاف کیوں کیونکہ آپ دیکھیں کرپشن when you talk about کرپشن کرپشن کا مطلب ہے it's a latin word اس کا مطلب ہوتا ہے رمپیر when something is being ignored or something is being broken تو جو pre-islamic انروت تھی اور وہ بالکل جب آرہی تھی امیر غریب کا فرق economic disparity سارا تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک شخص کے خلاف نہیں تھا یزید ایک شخص کا نام نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ عوام سوئی بھی تھی اگر عوام سوئی نہ ہوتی تو امام حسین کو مدینہ چھوڑنا نہ پڑتا اس قوم کو بھی بھی کریں گے بلانے والی مکرگے یہ بھی ہم نے بتانا ہے تو دیکھیں نا سوئی تو ان کو جگایا کیسے ان کو جگایا کیسے وہ نواسہ رسول نے اپنے خون سے اپنی سٹرگل سے اپنی جد و جہد سے اپنی قربانی سے انہوں نے ایک سوئی قوم کو بیدار کیا تو وہ کیا کہ انسان کو بیدار تو ہونے ہر شخص ہر قوم پکارے لے کے نہیں ان کے لیے اب آپ جب کسی شہر کو خوبصورت کہتے ہیں تو خوبصورتی دیخنے میں نہیں ہے اس کی کیا خوبصورت چیز بناتی ہے اس کا history اس کا culture تو وہ لوگ صرف اپنی history کو اپنے culture کو صرف protect نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے بھی جو رول موڈل جیسے آپ فیملی کے بہتر لاشے پڑے میں میری ساتھ بھی سوشل سائنٹیسٹ ہیں اور میری بہت ہی عزیز سمیہ راہی کازی ان کے سامنے میری بہت عزیز انسپیریشن بھی ہیں تو آپ دیکھیں کہا کہا جاتا ہے کہ وہ عورت مر جاتی گم سے یا پاگل ہو جاتی لیکن آپ سٹرگل دیکھیں اور ہماری دنیاوی لحاظ سے اگر تین قوتیں آپ کے خلاف ہوں آرمی اسٹیابلشمنٹ میڈیا آپ روئن ہو جاتے ہیں یہ تین چیزیں سیدہ زینب کے خلاف تھی پھر بھی وہ ریولیوشن لے کر آئی اور اس کی کیا وجہ تھی جو آپ نے ذکر کیا بی بی فاطمہ کی پروریش شی پروریش 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 شی امام حسن امام حسن کو ملی وہی education بھی زینب کو ملی اور اب آپ خواتین کو پلاسما کی سکریم کے پیچھے دنیا دیر ویسز تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ give me good mothers and I give you a good nation تو how can women who are behind plasma screens how can women who don't have a voice وہ ایک اچھے غلام مائے کبھی بھی leaders نہیں بنا سکتی تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ بھی یہاں پہ سمیاباجی بھی انکو پتا تھا میں بہت چھوٹی میں نے نورس کیا خاص پہ مذہبی circles میں خواتین پلاتفرم ایک بنایا جہاں پہ وومن سکولرز اور سمیاباجی ان کا بہت اہم پارتی سارے مسلم ڈیپلومات کی بیویاں آتی تھی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین کا ایک انٹیلیکچول رول ہے وہ سامنے اوبر کے آتا تھا ان کی سپیکنگ سامنے آتی تھی اور ہمارا لیکن اس سے ہماری خواتین رول موڈلز ان کے اوپر ریسرچ بھی بہت اس میں ہوئی اور بی بی زہرا کی کانفرنس ہم لوگ نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو پہلی دفاع بریش پارلیمنٹ ہوئی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ میں آج کل کے بچوں کے جنریشن کے لیے سوچنا چاہیے کہ رول موڈلز دہا یونیفائنگ وان بہنیٹی اور بی کو بات دوں جلدی سے گوشت گزار اس میں یہ ہے کہ یہ جو تازیہ اور یہ جو جلوس نکلتے ہیں ان کا origin ایک سنی مجھدت تھے خواجہ موینودین Ajmeri Chishti in the sub continent اور یہ کیوں نکلتے تھے اسلام کی تربیج کے لیے اور اس واقع کو از دو یونیفائنگ بانڈ اوف ہمانیٹی دیکھا جاتا تھا تو آج خدا کا واسطہ اس کو آپ شیعہ سنی کے زمرے میں مت نکال لیں اپنے رول موڈلز کو اپنے جو اس کی بھی وجہ تھی اس پہ ہی چلنا چاہئیے وہ کہتے ہیں رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ خلقین غزالی نہ رہی ہمیں سوچنا بھی ہوگا ایک دفعہ چھوٹا ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد مزید باتیں کریں ہمارے ساتھ ہی سلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوی بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین حسین و منی و آنا من الحسین صوفہ یوتی کا رب کا سو تردہ حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو میرا مولا جب اثر اشور مکلہ ہوا ایک مطبعہ حسین نے مقتل پہ نگاہ کی آواز دی ہے کوئی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا ایک مطبعہ علی کی بیٹی آسین کو لٹی باہر آئی اور کہا بھائیہ جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار رہی ہوگا حسین کی دکھ بری کفان فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چواتہ ستون میں جواد فیضی بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ واقعہ کربلا اور وہ کربو بلا سے جو بچ گئے کیا کیا اثرات ہوئے ہوں گے لیکن نہیں اپنے اوپر کچھ چیز تعلیم نہیں ہونے دی کیونکہ تقویت تھی کہ حق کے لیے سچ کے لیے گردنیں کٹوائی جا سکتی ہیں گردن جھکائی نہیں جا سکتی غیر اللہ کے سامنے اور گلے میں توک نہیں ڈالا جا سکتا بات کی جائے گی بہت سارے واقعات لیکن جو کربلا کے واقعات ہیں اگر اس کو ہم سن لیں اور سننے سے زیادہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کسی بھی رنگ میں جانے کی وجہے ہم نے ایک عرصہ بہت وحرم آتا تھا تو ڈر خوف پیدا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے خود لاشے اٹھائے بم دماکوں کی ریپورٹنگ کی بہت بہت کچھ دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا روز روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا تھا روز کفر کے فتحے لگ رہے تھے دیواروں پہ لکھا جاتا تھا کراچی سے پشاور تک جائے تو سب سے زیادہ دیواریں یہی ہوتی تھی شکر اللہ کا قانون بنے ہمیں مزید محبت اور پیار اور خلوص اس ڈگر پہ چلنا ہے اور اگر ان ہستیوں کو دیکھ لیں والے ہی کہنا پڑے گا کہتا ہوں میں کہنا چاہیے دل سے کہتا ہوں فرض ہے میرے اوپر تو کیوں نہ اس سے پھر اکٹھے بھی ہو جائے بجائے اختلافی نوٹی کرتے جائے ڈاکٹر سمیہ ریل قاضی صاحبہ میں نے دیکھا ملی یکجیتی کانسل ہو یا دیگر اپلیٹ فارمز ہو قاضی صاحب کے ساتھ میں ہر شہر میں یا جتنے بھی اکابرین تھے میں چونکہ ڈیل کرتا تھا کوئٹہ ہو کراچی ہو بوربن ہو ایون پشاور ہو مسالتی بورڈ کے وہ چیئرمین تھے اور بہت ان دنوں جب کچھ دیکھنے کے روادار نہیں تھا اکٹھے بٹھانا بہت ساری چیزیں اچھی ہو گئیں بہت سارے مسائل کم ہو گئے مزید پیار محبت وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور یہ تلخیاں جو معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے میرے والد محترم کا ایک جملہ وہ کہتے ہیں نا میری وہ لیجیسی ہے اور میں اسی کو اور پارٹی بھی اور ہمارا جو سارا معاشرہ ہے اگر وہی کہ وہ قدر مشترک اور درد جو ابھی رباب کہہ رہی تھی کہ ہمیں حضرت امام حسین ہمارے سب کے وہ کہتے ہیں واقعی ایک بانڈ ہے وہ ہم سب کے درمیان اہل بیت جو ہیں وہ صرف ایک فرقے نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہ ہم سب کے لیے ہمارے ایمان کا اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے لیے سب وہ اتنی محترم ہے اور اتنی زیادہ ان سے محبت ہے اور یہ جو ظلم ہوا یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ تمام مسلمانوں کے نہیں یہ تمام انسانیت کے جو انصاف کے لیے ہیں ان سب کے لیے ایک عظم کا پیغام ہے اور رہتی دنیا تک ایک مشلرہ ہے ان مظلوم انسانوں کے لیے جن کو کمزور پا کر دبا لیا گیا ہے اور میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں فلسطین میں ہمیں کشمیر میں اور یہ جو خاص طور پر عورت کا کردار ہے وہ میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ جیسے حضرت امام حسین نے اپنی جان دی دی اپنا سر کٹا دیا اور دوسرا بی بی زینب کی طرح کہ انہوں نے اپنے خطبوں سے اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے انہوں نے صرف ایک دو کردار ادا نہیں کیے انہوں نے کربلا میں اتنے مختلف کردار ادا کیے ہیں کہ وہ جو صحیح ٹرو لیڈرشپ ہے عورتوں کی اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ آج ومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اتنی زیادہ امپاورڈ عورتیں اپنی تاریخ میں نظر آتی ہیں کہ اور انہوں نے ارے واقعے نے تمام مسلمانوں کے فرقوں کو تمام مظلوم انسانوں کو اس نے اکٹھا کیا اور اس نے مضاہمت کی راہ دکھائی ہے اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر لوگ یہ سبق لے لیں یعنی ہم لوگ رسمیں تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ رسمیں ہم کرتے ہیں رسموں کی بچی اگر اس کے صحیح روح اور صحیح سپیرٹ کو کربلا کی وہ سپیرٹ کو آج بھی ہم ایڈاپٹ کر لیں تو کوئی ہم پر ظلم ناک کر سکے لیکن آج ہماری بچی ہے کہ مسلمان امہ بھی مسلمان ممالک بھی اور مسلمانوں کے مختلف جو گروہ ہیں وہ بھی بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو اکٹھا کریں وہ کرکہ پرستی اور اس میں چلے گئے تو میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کی بھی ہم اپنے ہوم ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی ہمارا ادارت جس کے ساتھ پاکستانی ہر پاکستانی کے دل کی ایک آواز ادھر سے نکلتی ہے ایک فیملی کے ساتھ ہم اس کے پروگرام دیکھ سکتے ہمیں اس کے اوپر بڑا فخر ہے تو آج آپ نے اکٹھا کیا ہے اور ہم اپنی پوری امت کو اور اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم رسمیں نہ کرے اور یہ جو بھی آپ نے کہا کوئی شمالی علاقہ جات چل جاتے کوئی ان چھوٹیوں کا سبق ہے اور وہ جو شیر کی طرح زندگی گزارنے کا سبق ہے وہ جو حق کے لیے سر کٹانے کا عظم ہے جو اپنا تن مندھن قربان کر دینے کا عظم ہے تو وہ آج ہمیں اس عظم کو دھوڑانا چاہیے اس لیے کہ امت پر تو آج بھی کربولا کا دور جاری ہے آج کربولا کا دور ختم نہیں ہوا وہ ابھی بھی اسی شان کے ساتھ اور اسی ظلم و ستم کے ساتھ یزید کا کردار بھی نہیں بدلا اور امام حسین کے پیروکاروں کا کردار بھی نہیں بدلا اور حضرت زینب کی بیچیوں کا کردار بھی نہیں بدلا وہ سارے کردار ہمیں یعنی جو نظر آ رہے ہیں ان سب کرداروں کے خلاف ہمیں پرعظم ہو کر اور توانہ آواز کے ساتھ اور اکتے ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ ہمیں ہاتھ جال کے ہمیں اکتے ہونا چاہئے ہماری ادھر ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں یہاں پر جا فیر کہ ہماری ماشاء اللہ سے طیبہ نقوی صاحب ہیں لامہ جواز نقوی کی بیٹی ہیں بہت خوبصورت ان کا ایک مدرسہ ہے جامعہ امو کتاب اور اس میں ہمارا ریگولر وزٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس منصور ہر پروگرام میں آتی ہے اسی طرح مین کے ہماری بہنیں ہیں رباب میری بیٹیوں کی طرح بہن ہیں ہم سب لوگوں کو نورین ہم لوگ اسلامی انیورسٹی میں بھی ہمیشہ یہ جو دشمن ہمیں ایک دوسرے سے کاٹنا چاہتا ہے ہمیں اتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے دشمن ہمیں ہمارے درمی تک بازی پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھ کر اتنی محبت اور اخوت کا پیغام ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ایک دوسرے کو ایک دوسری کی تقاریب میں ایک دوسرے کی غمی خوشی میں اس لیے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدرتا ہے اس میں کوئی کس طرح کا پھول ہے کوئی کس طرح کا پھول ہے اس ان پھولوں کے مختلف جو اختلاف ہیں وہ میرے والد یہ بھی کہا کرتے کہ اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا اختلاف زندگی کا حسن ہے مگر ایک دوسرے کو مخالف نہیں ہم نے ایک دوسرے کو بنانا نظریے میں بھی تھوڑا سے اختلاف ہو سکتا ہے اقائد میں بھی اقائد حسن ہے لیکن ایک دوسرے سے کٹ جانا اور ایک دوسرے کو ہم حق کے خلاف اکٹے ہوں متحد ہوں اور مضاحمت میں ہی زندگی ہے مضاحمت ابھی دکٹر نورین صاحبہ میں کرب بلا کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو واقعیت آج بھی چشم تصور ہے نا دیکھے تو صحیح تصور کرے تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے سوچ میں سوچتا ہوں میرا بیٹا چھوٹا سا اگر میں اس کو کچھ ہو رہا تو میرے اوپر کیا گزرے گی فیل تو کیجئے پھر دیکھئے اسماعیل اور ابراہیم کے نام پہ ہم بکرے تو بہت زیادہ کاٹ رہے ہوتے ہیں فیل چاہیے نورین ساہید صاحبہ میڈیا کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ یہ فیل دینے میں اور ابھی جس طرح سمیہ رائیل کاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب کو باہمی یہ نماز میں یہاں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں ایشو یہ کہ پڑھوں تو صحیح بجائے کہ دوسرے پہ فتوہ دینا شروع کر دو اور اپنے فرائز بھی بھول جاؤ کیا کرنا چاہیے ہمارے جی بہت دی آلہ آپ نے کوسن اٹھایا کہ کیسے ہم جوڑے مہم روباب بات کر رہی تھی ڈاکٹر کازی بھی بات کر رہی تھی اسی ایشو کو پک اپ کر رہی تھی کہ کیسے جو قدر مشترک ہے اور درد مشترک سے قدر مشترک پیدا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس روح کو پکنی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کنفیوز ایڈنٹی ہماری اس کو کنیک کرنے میں میڈیا کا اور میڈیا سے بھی زیادہ خواتین کا بہت رول ہے اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ میڈیا جو ہے وہ سوشلیزیشن کا میڈیم ہے جبکہ خواتین جو ہے وہ پرائیمری میڈیم ہے بچے کی تربیت ہے جو پرسنیلیٹی ڈیویلیم ہے سیونٹی پائی پرسنٹ اس کی جو پرسنیلیٹی ہے جو اس کا ٹیسٹ آج کل جو پرائیمری والا کام ہے نا وہ ماں فٹا فٹی سیکنڈری پر پھینک رہی ہے چھوٹے سے بچے کو پکڑا دیا لگا رہا رہا تب دیکھی جائے گی یہ بلکل اب ٹھیک کہہ رہے میں کہہ رہی کہ اصل بنیادی تربیت ہے وہ ماں کا کام اور یہاں پہ ہمیں ماں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے ہم مجھے لگتا کہ اپنی اصل سے بہت آگے چل گئے اور اس کو سوشل سائنسز میں اگر ہم کہیں تو یہ ایڈنٹی ہم نے ویلیوز ہوتی ہم یہ جو گلوبالیزیشن کے چکر میں اور دوسروں کو فالو کرنے کے چکر میں اصل میں ہم اپنی ان ایڈنٹی سے وہ جو ہماری خوبصورتی ہے ہم اسے بہت دور جا رہے ہیں ہم یہ بڑی فقر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں اپنا گھر اپنا سرکل آف انفلویس ہے مجھے اپنے بچوں پر ان کونسپس کو اپنے اوپر لاغو کرنا چاہیے اور اپنے محول کی ذمہ داری لینی کہ کیسے ہم جو ہے اپنے کردار سے اپنے دیئے سے باقی دیئے جلائیں تو بیسکلی کردار اور اس میں میڈیا کا اور میڈیا سے زیادہ پورے محول کا بہت رول ہے کونٹیکس بدلے گا تو شخصیات بدلیں گی پرسیپشن بدلے گی اور محول بدلے گا تینگی سوڑنیش مرستر صاحبہ بات یہ ہو رہی ہے تو آج کے دن جو ہم گھروں میں بیٹھ کے بچے بھی جو ہمیں دیکھ اکٹھا کر رہے یا اس سے بھی ہم بہت ساری چیزیں ایسی لے رہے جو باتیں نہیں رہی ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا شدت اتنی آگئی ایک بات پہ میں نہیں من نہیں ٹھیک ہے اور اس پہ اتنی دور چلے جانا کہ ہم ایک طرف واقعہ کربرا سے سبق سیکھنے چینلز ہوں یا پھر دوسرے انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے جائیں اس میں بھی یہی تلخیاں دکھا رہے دیکھیں میں سمیہ باجی کی اس بات سے اگری کروں گی کہ پی ٹی وی کا جو رول رہا ہے اور میں جیسے آپ کا پروگرام ہے آپ لوگ کے جو کرنٹ افیرز کے پروگرام رکھتے ہیں نیوز میں میڈیا بی بی میسیل تو ان کا بہت مصبت کردار لیکن اپارٹ فم دیت میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا ڈپریسنگ ہے کہ میں تو ٹیلویجن دکھتی نہیں آپ رکھیں ساس بھوو کی لڑائیاں اور جو ماشرے میں ہماری دی جنریشن اور اس میں خواتین کی objectification ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یا تو cosmetic surgeries کا بتایا جائے گا یا creams کا بتایا جائے گا یا fashion کے نئے نئے طریقے ایک خاتون کی خوبصورتی ہے اس کے intellect پہ ہے آج جو power ہے وہ ہے the influence that one mind has on another mind تو کیا فائدہ ہے کہ سرجریز کی باتیں کریں آپ اپنی خواتین کو objectify کرنے کی باتیں کریں خواتین تصویریں لگا رہی ہیں اور نیچے beautiful اور cute کے کمینت every woman has a right to share her work every woman has a right to promote her work or everyone every woman should be seen as a human being she is not an object اور میڈیا ka صاحبہ نے بھی ماشاءاللہ social scientist دیکھیں again i would come to the story of karbala if i may schooling کیسے ہوئی تھی امام hussein کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں آسان نہیں ہے کہ تیسری محرم کو پانی بند ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ بھوک پیاس کہ کہنا آسان ہے ریگستان ہو گرمی اور میری گفتبو ہو رہی تھی کہ ہم لوگ تو بھوک پیاس بھولی گئے ہم تو ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے ملاد اور مجلس بھی کرتے ہیں تو آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ ریزیلینس یہ پرسیویرنس کیسے آئی کہ آپ پلٹے نہیں پیاسے ہیں بھوکے شدت ہے تو میں ایک شیر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی ارش آزم سے چلا بحر سغابت دیکھ داہر کا سورہ بیزو شام نیچے آگیا فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھئے روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آگیا دیکھیں کبھی جبرائیل سائل بن فاطمہ روزے میں تھی پہلے دن سائل کو دے دوسرے دن کیدی کو دے دیا تیسرے دن بھی اپنا کھانا یتیم کو دے دیا کیا ضرورت تھی حضرت جبرائیل کو لیکن جو سکولing تھی جس کے اندر پیشنس تھی جس کے اندر پرسیویرنس تھی اور ان کا لکب امی روٹس ہماری values ہماری بچیوں کو دیوارس کی بات کی تو آپ بتائیں اسلام سے زیادہ امپاورمنٹ کس نے دیوگی آپ دیکھیں بی بی خاتیجہ شی پرپوز دیوارفیت یا بی بی خاتیجہ پرپوز دیوارفیت تو یہ ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں چائے تریز کس نے دیو بی سلیکٹ ہم لوگ ایک ونیشیان کلچر کو فولو کریں ویچ ویچ دیوارفیت ماریج ویچ ماریج ماریج دیپنڈ دیپنڈ لان ویچ ریٹس اگر ہم اسلام کی روح سے حصہ بھی نہیں دیتے حصہ نہیں دیتے اور میں اتفاق سے جس پوست پی تھی بھی ریجنل رہی روح دیتے 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 لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام کی اس میں بلکہ یہاں تک ہماری ڈی جنریشن ہو گئی کہ حصہ تو بہت دور کی بات ہے اگر تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو خواتین کو گھر سے نکال دیکھیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام history کے بارے میں روال موڈل یہ دیکھیں بی بی ختیجہ ان کا رول آپ دیکھیں آپ ان کو فاطمہ لیکن ان کا جو کردار تھا بی بی ختیجہ کے پاس میں آپ کو انترسٹنگ بات بتاؤ کہ پری اسلام ایرہ میں آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے پاس عورتوں کو زندہ دفن کردیا جاتا اس وقت خواتین کے پاس ایک چوئس ہوتی تھی کہ یا تو پیدا ہوئی بی بیٹی کو اپنے میہ کو دے دیں جو اس کو زندہ دفن دے دکھا یا وہ اس کو در ختیجہ پہلے جائیں جہاں پہ اس کی عزت و تکریم کے ساتھ پروریش ہوتی تھی شی ہاتھ بیگست اورفنیج فور ومن تو اپنے مجھے بتائیں کہ ومن امپاورمنٹ کی بات آکا امدنی سے زیادہ کس نے کی ہوگی تو اس میں اگین اتنے بکاوز او روٹلیس ہوتی ہے کئی انہوں نے کہا مجھے نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ تو آپ نے کہا پھر بھی سوچ لو لیکن ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو کیوں اور سمیہ باچی نے اپنے لیکن میرا سوال برسی کے لئے یہ تھا کہ جو شدت ہم لے آئے ہیں چلے پسند کی شادی میں بھی طلاقیں بہت زیادہ ہرہی ہیں یوں آجاتے ہیں اگر بدو بدی نہیں بھی کی تو پسند کی شادی میں بھی یہی ہو رہے جی اس میں برداشت کہیں ہے کمی ہے دونوں طرف میں بات کریں پسند ارینج دیکھیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اسلام کی روح کو ہی فالو نہیں کیا جا رہا نہ ہی ایمینیٹی کی روح کیا رہا رہا اور ایتکس کو اور جو آپ کے اندر ایک خاتون کی بیوٹی ہوتی ہے وہ patience ہوتی ہے perseverance ہوتی ہے اور مرد کی آپ دیکھیں جنڈر کے جو رول ہے as a protector اور وہ ہماری تھوڑی سی mixing ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کیا بتاتے ہیں کہ success lies outside your comfort zones اب آپ نے اشارہ کیا موبائل فون کیوں کیونک that is an بیبیسید تا چائل اگر موبائل فون پہ آپ کو اگر اپنے اچھا بچہ پروڈیوس کرنا ہے اگر اپنے اچھی ڈیلیشنشپ تکھنی دیکھیں مرد بھی اکثر آپ دیکھیں گے جب working women آتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرد یا نشاہ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈرکز سیئے 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 اگر میں ہمیشہ یہی کہتے ہوں کہ ان کی objectification ہے وہ ختم ہونی چاہیے دیکھ انتیلیکت دیکھ دیکھ 52% of the population they cannot be deprived of education they cannot be held back اور میں آپ کو بہت جلدی باتا ہوں کہ میری بہت بڑا نام تھا ہمارے Pakistan میں اپنے والد کا ایک چھوٹا سا آج کی جنریشن کے لئے میری والد نے دیکھے میران شاہ کا میرا بیک گراؤن اور مولتان کا یہ سب سے دو conservative ترین cultures ہیں اور میں پہلی رڑکی تھی جس کو باہر جانے کی اجازت ملی تھی میری والد نے کہا کہ مجھے 50,000 بیٹوں پہ اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا بیٹی پہ اور ایک چیز انہوں نے مجھے سکھائی تھی کہ آج کی بچوں کو کہنا جاؤں گی کہ ایک چیز میرے بابا کہتے تھے کہ western knowledge but eastern culture مگر اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو اس ذاویہ سے پڑھ گئے کہ جہاں بیٹس نولیج ملے اور جیز نورین صاحبہ نے بھی کہ کہ you have to become a good professional so yes یہ کہنا پڑھے لیکن when you come on eastern culture آپ نے یہ بہت صحیح کہ کہ the media needs to اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو اس وقت ٹائم بھی نہیں ملتا میڈیا دیکھنے اور میں کیا ملتا آپ مجھے بتائیں ماں باپ کی قدر کدر کدر جب میں نے resign کیا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ کون 21 گرد کی پسیشن چھوڑتا ہے تو میرے کہ پوسٹیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ کو ماں باپ نہیں ملیں گے اور آپ مجھے کہ ہمارا والدہ بہت اچھی تھی یا ہمارا والد بہت اچھا تھا جب وہ زندہ تھے تو تب تم کہا تھے یہ ایسا یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ تفصیلی گفتگو ہمیں مزید چاہیے اس کے لئے پروگرام ایک بھی شاید کم ہو اس وقت بلکل نہیں ہے بہت شکریہ سمیہ راہیل قاضی صاحبہ بہت شکریہ ربا بہت صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر نورین صاحبہ مہاب اپنی ملتے وہ بڑے اچھے تھے اچھے ہیں جو جو ہیں ان کی قدر کیجئے میں کیا اپنی زبان سے کہوں کہ مجھے تو اس دن جب میں نے یہ مطلب سمجھا جب پہلے تو سیدہ تن نصاف اللہ لیل پھر میں نے یہ جب پڑا جنت میں کوئی بوڑا ہی نہیں ہوگا تو پھر تو سب کے سردار ہوگئے اتحاد بیرموسلمین پہ بہت ساری کانفرنسز ہوتی ہونی چاہیے ایک دفعہ چاروں مقاتی بے فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے مقتصر اس لیے صرف شاید کہ آپ سمجھ پائے مجھے اب وہ نام بھی نظر نہیں آتے ادھر اور ادھر میرے اپنے والد کے بچوں میں میرے بہن بھائیوں میں بچے جب پیدا ہونے شروع ہمزہ فاروق بھی ہے طلحہ عثمان بھی ہے اسامہ حسنین بھی ہے علی بھی ہے ولی بھی ہے ابو بکر بھی ہے جیوں کے نام ہے سب کو لے کے چلو اللہ کی قسم میرے پاس اختیار نہیں ہے آپ کو جنت کا سیٹیفکیٹ دینے کا اور کسی کے پاس نہیں یہ اللہ کی سواب دیت ہے اللہ کرے اللہ کرے ہم اس نکتے پہ آ جائیں کیونکہ ایک نکتے وجگال مکدی ہے ورنہ پھر نوازہ رسول اللہ کہا کرتے تھے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے ذہن میں ہی بدخانہ ہو تو کیا کہی سمجھ سمجھائیے نمازوں کا اللہ کا میرا معاملہ ہے لیکن معاملات وہ مجھ سے ضرور پوچھے جانے ہیں آئیے اپنے طور طریقے بگ دیئے صرف سال بعدی مرونے والا نہیں کرنا چاہیے ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے میری یہ آخری ملاقات ہو شاید ان سے میں گھر سے نکلتا ہوں تو آخری ملاقات سمجھ میں آفس سے نکلتا ہوں تو میں آخری دفعہ جا رہا ہوتا ہوں منہوں نہیں پتا زندگی کتنی ہے اچھا کر لیجی وہ کام کیجئے جو ماباپ میرے اوپر چلے گئے انہیں وہاں دکھایا جائے کہ یہ اچھے کام ہو رہے ہیں جو چھوڑ کے آئے ہو نہ کہ ان کو شرم اندہ کیا جائے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتہ ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار